آئی ایس لیول نوٹس میں آپ کا دی سواگت یوپی ایسی سیسیہ سین ہندی اور آج ہمارا جو ٹوفیق ہے جس کا نام ہے جلہ پرساسن جلہ پرساسن دوستو بھارت میں پرساسن کی پرموکیاں شہطریہ اکھائی کے روپ میں جلہ کا لمبا اتحاس ہے یعنی کہ بھارت میں پرساسن کی شہطریہ اکھائی کے روپ میں جلہ کا دوستو لمبا اتحاس ہے جو مورے کال سے شروع ہوا مگل کال کے دوران جلے کو سرکار کہا جاتا تھا مگل کال میں جلے کو کیا کہا جاتا تھا سرکار کہا جاتا تھا اور اس کے پرموک کو کروڑی فوجداری کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کے دوستو جو پرموک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کروڑی فوجداری لیکن آج جلہ پرساسن کا پرموک جلہ دیس یعنی کی کون ہوتا ہے جلہ کلیکٹ ہوتا ہے پد سوکاس میں یہ پد دوستو بھارت میں بیٹیس اسٹ انڈیا کمپنی کے سمیسے بھارت میں چل رہا ہے یعنی کی بیٹیس اسٹ انڈیا جو کمپنی ہے اس سمیسے بھارت میں یہ پد چل رہا ہے جلا کلیکٹر کا جلا دیس ہوتا ہے وہ بھارت میں کلیکٹر کا پد سرزن سترہ سو باؤنٹر ایشوی میں تدکالن گورنر جنرل رائٹ ان ہیشٹنگ یعنی کی دوستو جو ہیشٹی گنس تھا جلے کا اسپشت سبد کا سرپر تم بیٹیس اکال میں اس کا پریوک کیا جانے لگا تھا اور بیٹیس اساسن کے دوران اسٹاپنا جلا بھارتی پرساسن یعنی کیسے کو دوستو ریڈ کی ہڈی کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے سویدھان میں جلے سبد کا انسید دوستو دویسو تیوکتوں اور تیتیس ہے دویسو تیتیس میں جلہ نیادیسوں کی نیوکتی کا سمندت ہیں جو بھارت میں جلے سبد کا اسپشت ارتوائی پر ملے گا کہ پشنو کا پریوک کیا گیا ہے دویسو تیتیس انسید میں جلہ پرساسن میں جلہ کلیکٹر کا پد اتیند مہتے پرن ہوتا ہے جلہ کلیکٹر کا پد ہے بہت اتیند مہتے پھونے جلہ کلیکٹر بھارتی پرساسنی سوائی نے آئی ایس کا عدی کاری ہوتا ہے اور جلہ اس طرح پر جلہ کلیکٹر راجے اس طرح پر دوستو آنکھ کان اور ہاتھ کے روپ میں کارے کرتے ہیں کہ اندر سرکار کی عنومتی کے بینہ اس کے پد کی بھی بھگتی دوستو نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ ہی کلیکٹر اپنے اتردائیتوں کے نرواز چار روپ میں کرتا ہے چار کون کون سے روپے ایک ہے کلیکٹر جسے کہتے ہیں راجے سو سنگراک دوسرا جلہ ادھکاریوں کے روپ میں تیسرا جلہ مجشٹر کے روپ میں اور چوتھا بکاس ادھکاری کے روپ میں کلیکٹر ہیں وہ اپنے چار کارے کرتا ہے جلہ میں کانون ویوستہ بنائے رکھنا کلیکٹر کا جمع دواری ہے جلہ میں پولیس کا مکھیہ پولیس آفیسر ہوتا ہے پولیس کا مکھیہ پولیس آفیسر ہوتا ہے کانون ویوستہ بنانے کے لیے کلیکٹر کا پد سب سے بڑی جمع دواری ہوتی ہے کمیشنر پشنوطری میں ایس پی کو کانون ویوستہ کہا جاتا ہے ایس پی کو کیا کہا جاتا ہے کانون ویوستہ لاغو کرنے والا وقتی کہا جاتا ہے ایس پی راجستان میں جائپور اور جودپور میں کمیشنر کی ویسطہ یا کمیشنر ریٹر کی سویستہ لاغو بھی کی گئی کمیشنر ریٹر یعنی کی ایس پی سی ایس پی ہوتے ہیں اس کے سب سے ایسٹی 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 ایس یہ دوستو تحصیل دار کا مکہ کارے ہوتا ہے اب جلہ پرسرسن کے کیا ہیں ادیس یہ تو سب سے پہرہ ادیس یہ آپ کو کانون اور ویوستہ لاغو کرنا کانون اور ویوستہ لاغو کرنا اس کا پرمو کارے دوسرا سرکار کا بھو راجسو اکتریت کرنا سرکار کا بھو راجسو اکتریت کرنا جلے کی نگریہ اور گرامین جنتہ کا کلیان کرنا جلے میں نگریہ اور گرامین دونوں جنتہوں کا کلیان کرنا ان کا پرمو کارے ہوتا ہے جلہ دیس کیا ہوتا ہے دوستو جلہ دیس جلہ اس طرح یہ پرساسن یعنی پردھان ہوتا ہے جلہ دیس جلہ اس طرح یہ پرساسن کا پردھان کون ہوتا ہے جلہ دیس یعنی جلہ کلکٹرو وہ جلے میں کانون ویوستہ بنای رکھنے کے ساتھ بیوین پرکار کی کاری راجس و معاملوں کو دیکھ رک کرنا جلہ دیس ادھین اپکنڈ اس طرح پر یعنی کی اپکنڈ عدکاری اور تحصیل اسطر پر تحصیل پرساسن یعنی کریان ون اس کے ساتھ راجس و سمدھی معاملوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لئے اتردائی تو ہوتا ہے یعنی کہ جہان رکھ لیا اس میں یہ بتایا گیا کہ جلہ دیس یعنی جلے کے اسطر پر دیکھو کلیکٹر ہے آئی پیس ادھکاری آئی ایس ادھکاری ہوتے ہیں نا پھر پلیس پرساسن پر آئی پیس ہوتا ہے اس پر کا یہ جلے کے ہم بات کر رہے ہیں ساتھ میں تحصیل اسطر پر تو تحصیل اسطر پر کون ہوگا ایش ڈی ایم ہوگا تحصیل دار ہوگا پٹواری ہوں گے یہ سب اس کے انترگت آتے ہیں اور یہی تحصیل کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں ان کی اتردائی توہ یہ رہتی ہے کہ تحصیل میں سبھی کارے سمپون روپ سے صحیح طریقے سے کریں اوپکنڈ ادھکاری کیا ہوتا اوپکنڈ ادھکاری راجستان کے سمست جلوں میں اوپکنڈ ادھکاریوں میں بھگت کیا گیا اوپکنڈوں میں بھگت کیا گیا ہے راجستان کے سمست جلوں کو اوپکنڈ یعنی کی تحصیلوں میں پرتیک اوپکنڈ اوپکنڈ ادھکاریوں کے ادین ہوتی ہیں یعنی اوپکنڈ ادھکاری کون ہوتا ہے ایش ڈی ایم اور تحصیلہ یہ راجی سے پرساسنک شیوہ کے ادھکار میں ہوتا ہے اور اوپکنڈ ادھکاری کے اپنے سیطر میں پرساسن کے سمجھے لگ بخ سبھی میتے پرنکاری کا سمپادن جلہ دیس کے نردیسن یعنی جلہ کلیکٹر کے نردیسن میں سبھی کام کرنے پڑتے ہیں تحصیل دار و ایشٹی ایم کو سب سے پرمو جلہ دکاری ہوتا ہے اس لیے پھر تحصیل دار اب تحصیل دار ہوگا تو یہ ہوگا تحصیل دار ہوگا اوفگنڈ اس طرقے نیچے ہے راج سو پرساسن ہیتو راج جی میں پرتک اوفگنڈوں میں تحصیلوں کا آوٹن بھی کیا گیا ہے ذہ بھئی جانا تھے راج اس طرقے کا دیکھتے ہوگا ہوتا ہے اوٹھ شاہدل آدھari مٹرن لگ سوم پانچھے بہتا ہے پھر ہوتا ہے ہے اس آئے پٹواری پٹواری تو جو آپ کو پتا ہے آپ کے گھرا میں رہتا ہوگا راجہ سو پرس طریقے سٹر Bern Th parties س retraوں کی ہیں گاؤں کا پرساسنی کون ہوتا ہوتا ہے پٹواری ہوتا ہے گاؤں کا د đến کون ہوتا ہے پٹواری ہوتا ہے پرتواری تحصل پرفی لڈی پٹواری میں بفقد ہوتا ہے اور بتواری کی ا artist میں پرمو کا ددھی پٹواری ہوتا ہے یعنی کہ دوستہ خاصے ہوتا ہے سب سے بڑا ددھی کون ہوتا ہے بتواری ہوتا ہے بگواری ہوتا ہوتا ہے بنائی یہ بیا آنی پرمو گاؤں ہوتا ہے peut Without Listen that I think a questão at our home to cover of our new division کرتا ہے جہاں پٹواری پت گاہ مغلو کال سے پرچلن آیا یعنی کہ جس گاہ پٹواری ہوگا وہ اسی گاہ میں رہنا پڑے گا وہاں ہی کا پت سنبھالنا پڑے گا پٹواری سرکاری اپرٹینیٹو کو روپ میں بھارت میں گرامیڈ جنتا کے نرپکس یا پرتکس روپ سے نکرتم رہا ہے یعنی کہ گرامیڈ جنتا کے پرتکس میں سب سے نکرتم پت پٹواری کا رہا ہے پٹواری Cristina glory faire رجل پرچسن کا سب سے ہمہت ہے پنس پٹواری مانا چاہتا ہے將 پرچسن کا سب سے سے ہمہت ہے پٹواری مانا چاہتا ہے جیلا پرچسن جیلا پرچسن میں کون آتا ہے سب سے پہلی لکھو پہلی آپ کے لئے دوستو ساسن سسی والے کا مکھیا لے کون ہوتا ہے ساسن سسی والےijn constitutional ہوتا ہے جو پت ہوتا ہے اس کا دوستو مکھیا کا پوچھا فقی اس کا پوچھا کا بریشتی تکاری یعنی مکھیہ منتری کس طرف مکھیہ منتری کیا باغتہ پارسات صدیقہ تکاری جو آئی پیس ادھکاری ہوتا ہے پولیس کے اوپر سب سے بڑا چلے میں ایک ہوتا ہے وہ مکھیہ منتری کا مانا چاہتا ہے بات کریں گے گپت اور ہرس سمیہ جلے کو جلہ دیس کو کس نام سے جانا جاتا ہے گپت کاال اور ہرس سمیہ میں دوستو جلے میں جلہ دیس یعنی جو کلیکٹر کا بد ہوتا ہے اس کو کس نام سے پہلے جانا جاتا تھا مالا جا فی کال میں تو گوبتو کالو ہرس کے سمیے میں جلے کو دوستو وشیہ کہا جاتا ہے جلے کو کیا کہا جاتا ہے وشیہ کہا جاتا ہے اور ادھگاری کو وشیہ پتی کہا جاتا ہے ادھگاری کو کیا کہا جاتا تھا وشیہ پتی کے نام سے جانا جاتا تھا جلہ پرساسن کے بیبین استر بتائیے جلہ پرساسن سہتر ہے اس کے بیبین استر کو بتانا ہے تو پہلا استر تین اسطر ہوتا ہے کتنے اسطر ہوں گے تین اسطر ہوں گے پہلا اسطر آپ کے لئے ہوگا جیلا جیلا اس میں اس اسطر میں جیلا دیس یعنی کی جیلا کلیکٹر ہوتا ہے جیلا کلیکٹر ہے جیلا پرساسن کا پد پردان ہوتا ہے اس میں جیلا دیس میں اوکے پھر دوسرا آپ کے ہوگا افکنڈ اسطر پر افکنڈ اسطر پر کیا ہوگا اس اسطر میں افکنڈ ادھگار یعنی کی ایچ ڈی او ایچ ڈی او ہوتا ہے تحصیل تحصیل اسطر پر یہ دوستوں اس میں پرمک ہوتا ہے تحصیل دار جو تحصیل دار جو تحصیل میں بیٹھتا ہے اور چوتھا ہے جیلہ پرساسن کے مکھی عدیشی بتائیے آپ کا چوتھا سوال ہے جیلہ پرساسن ہے اس کے دوستوں بتانے آپ کو عدیشی تو اس کے دوستوں پہلا عدیشی ہوگا کانون ویستہ کو بنائے رکھنا دوسرا ہے دوستوں سرکار کا بھوراج سو اکتریت کرنا تیسرا ہوگا جیلہ میں گرامین اور نگری جنتہ کا کلیان کرنا گرامین اسطر اور دوستوں نگری اسطر میں جو جنتہ ہے اس کا کلیان کرنا اور چوتھا ہے دوستوں سمیں کی پروہ کرنا یعنی کی سمیں پر لوگ سبا ویدان سبا ویستانی نکائیوں کا چناؤ کروانا سمیں سمیں پر لوگ سبا راج سبا ویدان سبا ہے اسطانی نکا ہے اس کا چناؤ کرانا پانچوہ پردان ہوگا اپکند ادھکاری کے بھومکا اور کارے بتائیے یعنی کہ اپکنڈ عدیقاری ہے اس کی دوستو کیا بھومکہ ہیں کیا کارے ہیں وہ بتانے یہ آپ کے لئے سوالیں تو اس میں دوستو اپکنڈ عدیقاری یعنی کہ بھو راج سے وعدیقاری ہوتا ہے راج سے وعدیقاری بھو راج سے وعدیقاری کو اس کے دوستو پرمو کون کون سے کارے ہیں کون کون سے عدینیم ہے تو اپکنڈ عدیقاری اپنے اپکنڈ بھو راج سے وعدیقاری کے روپے پہلا دوستو بھو عبیلے کو تیار کرنا اس کا پرمو کارے ہیں اور دوستوں سرکاری بھومک پر عطی کرمان روکنا انکال کارے ہیں اپکنڈ میں کرسی اتپادن کا آنکھلن بھی کرنا یہ دوستو اپکنڈ ادھکاری یعنی بھو راجسہ و ادھکاری کا کارے ہوتا ہیں بھو راجسہ و وصولی کے سمند میں دشاہ نردیس کرنا اپنے اپکنڈ میں بھو راجسہ کے سمندی قانونوں کو پالن کرنا نگرانی کرنا یہ افکند عدیقاری بھو راجسہ و عدیقاری کا کارے ہیں پھر دوستو راجسہ پرساسن کے نمن اسطری عدیقاری جیسے دوستو پٹواری ہے کانون کو ہیں بھومی کا ابھی لیک نرکشن کرنا نینتران کرنا ان کا نرکشن کرنا پر مقاری انگا ہوتا ہیں بھو راجسہ و عدیقاری کا نیا ایڈھکاری کے روپے دوستو بھومی ہیں سیما بیواز سارا گاہ بہو ابھی لیک پنجی کرن بھور راجسو سمپتی ویباجن آدھی کے سمد میں جو بھی بیواد ہوتا ہے وہ نہای ادھکاری کے نفتارے کے ویگر تر آتا ہے افکند ادھکاری یعنی کہ دنڈ نائک جس کو کہتے ہیں ایش ٹی ایم کے روپے سیطر میں سانتی ویبستہ بنائے رکھنے کا کاری کرتا ہے اس لئے اسے پولیس تھانے اور چوکیوں نرکشن فوجی دیار پرساسن کے سنسالن کے دھارہ ایک سو چمالی سے لاگوں ادھکاری پرابتے ہیں یعنی کہ اس کو کیا پرابتے ہیں ایش ٹی ایم کو دھارہ ایک سو چمالی سے سانتی ویبستہ بنائے رکھنا پولیس چوچو تھانوں پر چوکیوں کا نرکشن کرنا فوجی پرساسن کا سنسالن کرنا دھارہ ایک سو چمالی سے اپکند ادھکاری ایش ٹی ایم کام کرتا ہے پرساسنی کا ادھکاری کے روپے کام کرے گا کون کرے گا گام ہو آرتک ساماجی وکاس کاری کرنا چنچالن کرنا دھائیتوں میں اپکند ادھکاری کا کام ہوتا ہے کس کا کام ہوگا اپکند ادھکاری کا کام ہوگا تو دوستوں آج کی ویڈیو مس اتنا ہی ابھی تک آپ نے میٹھو چیئے ہم کو سبسکرائب نکہ تو کر دیجئے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور دکھ سے دکھ ہمارا چینل کو ساتھ بنے رہے ویڈیو دیکھیں اور دوستوں کمنٹ وکس ساتھ بتائیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور دوستوں ہمارا چینل کو ادھک ساتھ سپورٹ کرنے کی کوشش کریں دنیا بات